اسلام علیکم 15 نس کے ساتھ میں ہنادیا بشیر آگازی میں آپ کو اگاہ کریں آپ حرون آباد موٹر سائیکل کی آئے روز بڑھتے قیمتوں نے عام آدمی کی سواری بھی چھین لی موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں دو گناہ سے بھی زیادہ اضافے نے عام آدمی کے لیے موٹر سائیکل خریدنا ہے خواب بنا دیا مزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں حرون آباد سے ارشادہ لیگوری کی یہ ریپورٹ موٹر سائیکل عام آدمی کی سواری کے طور پر مشہور ہے جسے کم عام دنوالا طبقہ اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے مہنگائی کی لہرہ اور روپیہ کی گراوٹ نے موٹر سائیکلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگا دیے ہیں موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں دو گنے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جس سے موٹر سائیکل عام آدمی کی دسترس سے دور ہو چکا ہے پچانوے فیصد خام مال ملکی سطح پر دستیاب ہونے کے باوجود روپیہ کی گرتی قیمت کو بہانہ بنا کر موٹر سائیکل کمپنیوں کی طرف سے قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ عوام کے ساتھ ظلم ہے آٹو مینفیکچرنگ کمپنیوں پر حکومتی چیک اینڈ بیلس نہ ہونے کے برابر ہے جس سے کمپنی امن مانی کرتی ہیں یہ جی موٹر سائیکلوں کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے اب عام آدمی کے لیے موٹر سائیکل لینا دشوار ہو گیا ہے لہذا موٹر سائیکلوں کو پرانے ریٹ پر لائے جائے غریب آدمی کی ایک سواری سی موٹر سائیکل وہ بھی بہنگا ہو گیا وہ بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا اب غریب آدمی کیا کرے گا حارون آباد اور گردنواہ کے شہریوں کی طرف سے میڈیا کے ذریعے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کو عوام دشمن اقدامات سے روکا جائے اور غریب کے لیے اپنی سواری کو خواب بننے سے روکا جائے کیمرہ میں لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری حارون آباد